کیونکہ میں یہ دو تین دن یوز کر چکا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ریویو کر رہا ہوں کہ آیا یہ پروڈکٹ واقعی ہی جس رینج میں مل رہی ہے اور جتنے ریویوز اور جتنی سیلز اس کے لائک ہے بھی یا نہیں تھے دراز میں سٹرول کر رہا تھا اور بھائی ٹرینڈنگ پروڈکٹس ہا رہی تھے اور اسی ٹرینڈنگ کی پروڈکٹس میں ایک پروڈکٹ مجھے ملا جو کہ بڑا الگ سا پروڈکٹ تھا اور اس کے ریویوز جب میں نے دیکھے اور سیلز دیکھی تو میں نے بولا یار کیوں نہ ہم بھی آرڈر کریں اس کا پوستمارٹم کریں ساتھ لیں اور اس کے فیکس جو ہیں وہ سب کو بتائے جائیں تو جیسے سے ہمارا پروڈکٹ ہے آج کا دراز سے میں نے آرڈر کیا ہے اپنا پروڈکٹ تو اس کی س سیلز یار آؤٹ کلاس سیلز جا رہی ہیں اس کی ریویوز بھی کافی اس کے اچھے ہیں اور اوورال کمال کی پروڈکٹ ان دراز پہ ہے ابھی ہم اس کی انباکس کریں گے اور ساتھ میں ہی اس کو دیکھیں گے کہ یار واقعی ہی یہ چیز لانگ ٹرم کے لیے یہ چیز ہے اور فائس ٹیک بھی اس کی منچن کر دیں گے یہاں پہ آپ کے سامنے پہ دکھائی رہی ہے تو آپ اس کا فائدہ کوئی نہیں تو اس طرح سے کچھ ہمارا پروڈکٹ دکھائی دیتا ہے ہمیں فرینڈ پہ اگر ہم د دیکھیں تو 3 ڈی ایف ٹو ملدب کے زیادہ اس میں کچھ دکھائی نہیں گیا موبائل سکرین فون جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا بیک پہ اگر دیکھیں تو بیک پہ ہمیں یہاں پہ بتایا گئے تو بسکلی یہ کس لیے یوز کیا جاتا ہے پروڈکٹ انٹروڈکشنز ہیں یہاں پہ پارٹس ہیں کہ موبائل فون بریکٹس کیا ہے کہاں پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اس کے بعد دی یوزر سٹیپس ہیں یہاں پہ کس طرح سے آپ نے موبائل فون اس میں لگانا ہے اور بلا 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 جو کہ بڑھتا کوئی نہیں ہے سب کو پتا ہے کیسے بڑھتا ہے تو بسکلی ڈسز اور پروڈکٹ جس کی سیلز نہ پوچھیں کتنی اب آپ جا رہی ہیں تو یہ ہماری پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے 3 ڈی موبائل کے لیے یوز کی جاتا ہے موبائل میں نے پاس رکھا ہوئے تو جس میں آپ موبائل ایسے ڈالو گے تو ڈالتے ہی آپ جو ہے اس کو 3 ڈی میں اپنا جو بھی آپ دیکھنا چاہو مووی یا کارٹون یا جو بھی دیکھنا چاہو وہ ہو سکتے ہیں ملک کے آپ کو 3 ڈی لوگ پروائیڈ کریں گے سب سے پہلے اس کی قولیٹی کی بات کریں نا تو بھئی لوگ جو قولیٹی ہے اس کے بلکل ہی فارغ قسم کی ہے اس کو بہت احتیاس ہے آپ نے رکھا ہو قولیٹی پلاسٹک بہت زیادہ بیکار ہے لیکن یار پرائیس ٹیک پہ آگے میں آتا ہوں اور پھر اس کی قولیٹی کو میں پھر دوبارہ ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہمیں یہاں پر ایک مدب اس طرح سے آپ پروڈکٹ کو لے کے یہاں پہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں یہ دو تین دن یوز کر چکا ہوں اور اس کے بعد میں اس چیز کو ریویو کر رہا ہوں کہ آیا یہ پروڈکٹ واقع ہی ج اس رینج میں مل رہی ہے اور جتنے ریویوز ہو جتنی سیلز ہو اس کے لائک ہے بھی یا نہیں تو ریویو کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا بھائی یہ ہمارا موبائل ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ڈالتے ہیں اس میں ٹھیک ہے ہم جیسے اس کو ڈالیں گے نا تو یہاں پر ہم اس طرح سے اپنا پروڈکٹ مطلب کی اس طرح سے یہ رکھیں گے نا تو یہ ہماری آٹومیٹکلی جو ہلکی سی بھی کوئی جگہ ملی اٹھ جائے گی یہ پیچھے کی طرف گر جائے گی تو یہ چیز تو یہاں سے بیک آ رہی کیونکہ یہ ہمارے کام کا تو ہے اس طرح سے جیسی ہم اس کو اس طرح سے رکھیں گے ایسے یہ اُلٹ جاتی ہے پہلی بات اس کی ہے دوسری بات اگر ہم اس کو اوپن کر کے رکھیں گے تو یہ اُلٹ جائے گی اس کو جیسے نیچے کریں گے تو یہ اب یہاں پہ قدرحال بہتر آئے گی لیکن ہمیں جو سکرین ہے وہاں پہ جو ہے اس کو ہلکا سا یہاں سے اوپر کر کے دیکھنا پڑے گا جو کی جس کے لیے یہ دی گئے اور اس کو ہم اوپر کرتے ہیں تو تھو بھی ڈس اڈوانٹیج ہے اس کا دوسرے ڈس اڈوانٹیج ہے اس کا ہمیں کیا ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں جو کہ موبائل پہ دیکھتے ہیں سیون ٹوئنٹی پہ دیکھ رہے ہیں وان زیروں ایٹ ایٹی پہ دیکھ رہے ہیں تو میکسیمم ٹین ایٹی اور سیون ٹوئنٹی چلتے ہیں اگر آپ میکسیمائز جانا چاہتے ہیں لیکن موبائل کی اتنی کیپیویلیٹی نہیں ہوتی وہ آپ کو سیون ٹوئنٹی میں ہی آپ کو دکھائے گا اب جیسے ہی آپ س نیٹی پہ جائیں گے نا ویڈیو کریں گے اور اس کے بعد کرنے سے ہی آپ موبائلز پہ رکھیں گے نا تو آپ کو جو وہ لک ہے نا اس جو آپ کو 3 ڈے پروائیڈ کرتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو ایچ ڈی ہوتی ہے نا چیز وہ آپ کو کھار دیتا ہے اس کے پیکزل سے کہہ سکتے ہیں یا پھر کچھ اس طرح سے جو کہ آپ کو ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا یا مجھے تو اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا نہیں ہو کیونکہ میرا جو موبائل ہے وہ اگر ایچ ڈی دیکھا رہا ہے ن کوئی چیز تو جیسے ہی میں اس کو اس میں پٹ کروں گا وہ مجھے پیکا پیکا سے دیکھنے لگ جائے گا اسی لیے 3 ڈی یہ بول رہے ہیں سستہ انہوں نے یہ پینل لگایا ہوئے تو 3 ڈی کو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ہاں بلکل 3 ڈی پروائیڈ کرتا ہے آپ کو لیکن یہاں پہ ایفیکٹ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایچ ڈی میں اگر کچھ دیکھنا چاہو گے نا تو وہ اس کے لیے یہ چیز میرا نہیں خیال کے بنی ہو کیونکہ میں نے اس کو بہت دیکھا ہے اور سب دیکھنے کے خود یوز کرنے کے بعد یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس کی پرائیس ٹیک کی بھی ساتھ میں بات کر لیتے ہیں تو یہ 300 کے آس پاس میں آ رہا ہے دلیوری لگا رہا ہے تو آج کل دلیوری تھوڑی زیادہ آ رہی ہے سینڈرڈ وان نائنٹین وان پورٹی نائن روٹیز آ رہی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سیٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ڈلیوری لگا کے 300 یا 400 کے آس پاس میں یہ مل جاتی ہے اگزیکٹ آپ نے مینجن کر دوں گا کہ مجھے کتنی کی بڑی ہے لنک بھی پروائیڈ کر دوں گا میں اس کا لیکن اب یہ جو کچھ چیزیں ہیں نا یہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اب جو ریویوز داراز پہ ہون ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایک بار ہی دیکھا صحیح ہے یار کیا کھمال لگ رہا ہے زبرداد اب اگر جنہوں نے ریویوز کیا ہے نا یار اگر واپس میں ان سے پوچھونا کہ یار اب بتاؤ ایک ہافتہ یوز کرنے کے بعد ان سے پوچھونا ریویو کہ آپ کے کیا ریویوز کا دینا چاہو گے تو یار نائنڈی پرسنٹ لوگ مجھے یہی بولنے والے ہیں یا پھر یہی بولیں گے کیا یہ ایک تو گر جاتا ہے دوسرا یہ کہ یہ آپ کی جو ایش دی نیسے نا وہ آپ کو ایک ایکسپیرینس اچھا نہیں ملتا اگر آپ کی پاس ایک ایش دی موبائل ہے جو کہ آج کلی انفینکس سے ٹیک نو یا پھر اس سے بھی اچھا کوئی وغیرہ خوش بھی آپ کے پاس موبائل ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ چیز بائے کرنی شاہی ہے کیوں کیوں کہ یار آپ کا جو اوریجنل موبائل کی پکزل ہیں نا جو کہ سیون ٹوینٹی موبائل یا پھر ٹین ایٹی میں آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر ہے آپ ڈیریک موبائل سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں موبائل اپنے ڈالو گے دکھنے میں تو یار یہ چیز لگے گی یار ٹری ڈی وا 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 کیا بات ہے لیکن لاز میں یہی بات آئے گی کہ آپ اس کو ہولڈ نہیں کر پاتے ٹیک ہے ہولڈ اس سے ملتا ہے آپ لادمی تو نہیں ہے کہ آپ ڈیکس پر ہی بیٹھے ہوگے ہو سکتے ہیں آپ بسٹر پہ جا کے بیٹھ گئے ہو سکتے ہیں آپ کہیں اور ہو جہاں پہ آپ اس کو ہولڈ نہ کر پا رہے ہو اور کیونکہ ہول� کو سکرین صحیح نہیں پروائیڈ کرے گا تو اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ اس کو یہاں پہ رکھو گے تب ہی آپ کو یہ سکرین پوری پروائیڈ کرے گا اچھے سے تو یہی بات ہے کہ بھئی آپ اس طرح سے کہاں بیٹھے ہو تو یہاں پہ دیکھ لو یہاں پہ کیونکہ آپ اس طرح سے بیٹھو دیکھو وہ بھی آپ کو اچھا پروائیڈ ایکسپیرینس اچھا پروائیڈ نہیں کرے گا کچھ ٹائم دیکھو گے آپ لیکن اس کے بعد پھر آپ کو خود یہ چیز فیل ہونی لگ جائے گی یار کہ موبائل سکرینس بیسٹ کمپیر ٹو دیس وان تو میرا نیکی حیال کہ یار اس پروڈک کو لینا چاہیے پھر بھی یار بچے وغیرہ ہوں تو یہ ان کے لیے اچھی ہے کہ آپ کی چھوٹے بچے ہیں وہ مددب کے بہت حرارتی وغیرہ ہے اس نے موبائل کو بہت چھیتے ہیں آپ نے ایک موبائل لگایا کچھ یہاں پہ دیکھا بیٹھ کے بس دیکھنے لگے اس کے لیے یہ بیسٹ ہے لیکن یار آورال جس پیس ٹیگ میں آ رہا ہے اس پیس ٹیگ میں اس کی قولیٹی اور وہ سب بہتر ہے ٹھیک ہے وہ آور کلاس ہے اس پروڈک کو اس قولیٹی میں کوئی بھی نہیں دے رہا لیکن ساتھ میں ڈس و ایڈوانٹیجز بھی بہت سادہ ہیں تو یہ بیافت اپنے مائل میں رکھ کے اس چیز پر چیز کیجئے گا تو ہوپس ہو بھائی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو یہ کچھ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز سے تو خوش رہ گیا ہو تو کومنٹ باکس سے پوچھ لیجئے گا اور انسٹا پہ بھی آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں وہا تو خوشی رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیسٹ سوڈیو میں تب تک ہے ٹھیک کیا ہے